موسیقی اس وقت کشمیر کے وزیراعظم تھے کرفتار کیا گیا انڈیا کا خیال تھا کہ ان کے پاس ایسے شواہد تھے کہ شیخ محمد عبداللہ ایک آزاد کشمیر کے قیام کے لئے کوشاں تھے شیخ عبداللہ پر امریکی حمایت سے انڈیا سے الہدگی کی کوشش کا الزام لگایا گیا اور ان کے نائب ہند نواز بخشی گلام محمد کو ان کی جگہ وزیراعظم بنا دیا گیا انڈیا نخبار The Times of India کو دیئے گئے ایک انچویو میں شیخ محمد عبداللہ نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ محدود الہاق کی جگہ ایک آزاد کشمیر کو لے لینی چاہیے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ انیس سو سنتالیس میں انڈیا کے ساتھ ہونے والا الہاق مخصوص حالات کی وجہ سے مجبوری میں ہوا تھا پریمنات بزاز کے مطابق جو کہ ایک کشمیری ہندو آزادی نواز رہنما تھے پراجہ پرشد ہندو قوم پرستی کی ایک کڑی تھی اور کچھ نہیں شیخ عبداللہ کو State Preventative Detention Act کے تحت چار سال تک جیل میں رکھا گیا اور پھر انیس سو اٹھاون میں دوبارہ گرفتار کر کے ان پر حکومت کشمیر کا تختہ الٹنے کا الزام لگا گیا نیشنل کانفرنس کی حکومت کے وزیر خزانہ اور پیلیبسٹ فرنٹ کے بانی مرزا افصل بیگ کو بھی گرفتار کیا گیا دونوں پر خدداری اور بغاوت کی الزامات لگائے گئے جمہو میں ایک خصوصی ماجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے دوران مرزا بیگ نے کہا حکومت ہند میں اتنی حمد نہیں کہ وہ رائے شماری کرائے ان کی شکست تیہ ہے اسی سب کے دوران کشمیر کی آئین ساز اسیمبلی نے انڈیا کے ساتھ الہاق کا اعلان کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کر لی اس کے ساتھ ہی انڈیا کی طرف سے کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے انڈیا نے کشمیر کے صدر ریاست یوراج کرن سنگھ کو اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا ساتھ ہی انڈیا نے کشمیر کے ساتھ زمینی رابطے بہتر بنانے کے لیے ایک سرنگ بنانے پر بھی کام شروع کیا سن 1954 میں انڈیا کی صدر نے جمہو کشمیر کے لیے ایک آئینی حکمنامہ جاری کیا یہ حکمنامہ معاہد الہاق سے متضاد تھا کیونکہ اس کے تحت انڈین حکومت کو یونین لسٹ میں موجود تمام شعبوں پر قانون سازی کا اختیار دے دیا گیا نہ کی صرف دفاع خارجہ امور اور مواصلات پر اسی دوران اس وقت کے کشمیر کے نامزد وزیراعظم بخشی نے اس عمل کے لیے ضروری قانونی توسیق فراہم کی صدراتی حکمنامہ 14 مئی 1954 کو نافذ ہوا حالانکہ اس قانون کے دوسرے حصے کا اطلاق 26 جنوری 1950 سے تصور کیا گیا آرڈر 1904 کو اس طرح ریٹرسپیکٹیولی نافذ کرنے پر ایک قانونی تنازہ کھڑا ہو گیا اور اس کے صحیح اور جائز ہونے پر سوال اٹھائے گئے انڈین حکومت کے احکامات کے تحت کشمیر کے نئے آئین کو ہند نواز حکومت نے 17 نومبر 1956 کو منظور کر لیا اور یہ 26 جنوری 1957 سے عمل میں آ گیا ان تمام اقدامات اور ترامیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر انڈیا میں شامل ہوتا گیا دراصل یہ آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا آغاز تھا اس آرٹیکل پر صحیح معنو میں کبھی کشمیر میں عمل ہوا ہی نہیں اس کے ساتھ ہی معاہدہ دلی 195 جس میں جمعہ کشمیر کے پاس دفاع خارجہ امور اور مواصلات کے علاوات تمام موضوعات پر قانون سازی کے حق کو دہرایا گیا تھا وہ بھی عملا منسوخ ہو گیا دسمبر 1971 میں اس وقت کی انجن وزیراعظم اندرہ گاندھی اور شیخ محمد عبداللہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی انیس سو ترپن سے پہلے کی صورتحار اور انیس سو باون کے معاہدے دلی پر عمل پر زور دیا تاہم اس طرح کے مطالبات انڈیا کے لئے ناقابل قبول تھے مزید مذاکرات کے بعد شیخ محمد عبداللہ جو اس وقت بھی جیل میں تھے جہاں ان پر دباؤ ڈالے جانے کے خدشے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا انیس سو پچھتھر کے کشمیر اکارڈ پر راضی ہو گئے اس معاہدے پر شیخ محمد عبداللہ کی جگہ افصل بیگ نے دستخد کیا اس معاہدے سے بس یہ حاصل ہوا کہ آرٹیکل تین سو ستر قائم رہا اس سے جمع کشمیر کی ریاست کو قانون سازی کے حوالے سے آزادی کی زمانت دی گئی اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ کشمیر کی ہند نواز حکومت انیس سو ترپن کے بعد سے انجن پارلیمان کی طرف سے ہونے والی قانون سازی پر نظر سانی کر کے ان میں ترامیم کرنے یا انہیں ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس کے بعد کیا ہوا انیس سو پچھتر کے اندرہ شیخ اکارڈ سے لے کر نوے کی دہائی کی مسلح تحریک اور پھر دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی تفصیلات اور پس منظر کے بارے میں اس خصوصی پاڈکاسٹ سیریز کی ساتھویں اور آخری قسط ضرور سنیے گا